یہ کہانی ایک ایسے بڑے آدمی کی ہے جو ایک ریٹائرڈ سیکریٹ سی آئی ایجنٹ ہے اور ابھی تک یہ اپنی فیملی سے چھپاتا آ رہا ہے کہ میں ایک سی آئی ایجنٹ رہ چکا ہوں لیکن کہانی میں ٹوشٹ تب آتا ہے جب یہ ایک جنگل میں اپنی بیٹی کو ایک لڑکے سے فائٹ کرتا ہوا دیکھتا ہے اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ اس کی بیٹی بھی ایک سی آئی ایجنٹ ہے یہ آدمی بڑا تو ہو گیا تھا لیکن اس کے حوصلے ابھی بھی جوانوں والے تھے اب اس بڑے آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کون کون سے خطرناک مشن کرنے ہوں گے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا کہانی کے شروع میں ہمیں ایک بڑا آدمی دکھایا جاتا ہے جس کا نام لیوک ہے وہ ایک لائٹر سے سیگار جلاتا ہے اور پاس ہی پڑے ڈشٹ بین میں پیٹرول ڈال کر اس میں آگ لگا دیتا ہے ایسا وہ کیوں کر رہا تھا یہ آپ کو آگے پتا چلے گا اب وہ آگ لگا کر اپنی کار میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ دیر بعد وہ فائر برگیٹ کو کول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں آگ لگ گئی ہے پھر وہ اپنے ایک دوست کو کول کرتا ہے جس کا نام بیری ہے بیری اس کو پیچھے سے مونیٹر کر رہا ہے یہ سب کچھ پہلے سے ہی ان کا پلان تھا لیوک کا اُش ڈشٹ بین میں آگ لگانا اور پھر فائر برگیٹ کو کول کرنا بیری لیوک کو میب میں سے دیکھ کر کہتا ہے کار کو لیفٹ والی گلی کے اندر روک دو اب لیوک کار کو روک کر فائر برگیٹ کی ڈریس پہن لیتا ہے تب ہی گلی کے باہر سے فائر برگیٹ جا رہی ہوتی ہے اور لیوک بھاگ کر اس فائر برگیٹ کے پیچھے چڑ جاتا ہے اصل میں لیوک پہلے سے ہی جانتا تھا کہ یہ فائر برگیٹ ایک ہائی سیکیورٹی والے ایریے سے جائے گی اس لیے لیوک نے فائر برگیٹ کی ڈریس پہن لی تھی تاکہ پولیس کو پتا نہ چلے کہ یہ بڑا آدمی کون ہے اس دور جانے پر لیوک فائر برگیٹ کی گاڑی سے کھوچ جاتا ہے اور شیورٹ کو کھول کر اس کے اندر چلا جاتا ہے کچھ دیر چلنے کے بعد بیری اس کو رکنے کے لیے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مل گئی وہ جگہ جہاں ہمیں پہنچنا تھا یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ لیوک کا پلان بینک کو لوٹنے کا تھا کیونکہ اس بینک میں بہت سارے ڈائمنڈ رکھے ہوئے تھے اب لیوک لیزر لائٹ سے وہاں ایک ہول کرتا ہے اور بینک کے اندر گجھ جاتا ہے اندر آ کر لیوک سبھی لوکر پر چھوٹے چھوٹے بومز لگا دیتا ہے ادھر سے بیری ان بومز کو اسٹارٹ کر دیتا ہے اور کچھ ہی دیر میں سارے بومز بلاسٹ ہو جاتے ہیں جس سے سبھی لوکر ٹوٹ جاتے ہیں اب لیوک لوکر میں پڑے ڈائمنڈ کو لے کر وہاں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور لیوک اس آدمی کو ڈائمنڈ دیتا ہے جس کے بدلے میں وہ آدمی لیوک کو ایک پرچی دیتا ہے اور اس پرچی میں کچھ نمبر لکھے ہوئے تھے جس کو لیوک اپنے موبائل میں ٹائپ کرتا ہے لیکن وہ اپنے موہ سے بولتے ہوئے ٹائپ کرتا ہے تاکہ وہاں بیٹھا بیری بھی اس نمبر کو سن سکے اور ان کا کام آسان ہو جائے بیری اس نمبر کو سن کر اپنے کمپیوٹر میں ٹائپ کر کے ایک لوکیسن کو نکال لیتا ہے اصل میں وہاں ایک آتنکوادی پہنچا ہوا تھا کچھ ہی دیر میں لیوک اور بیری کا پلان سکسیسفل ہو جاتا ہے اور وہ اس آتنکوادی پر مسائل سے فائر کر دیتے ہیں پھر وہ آدمی ڈائمنڈ کو چیک کرتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ڈائمنڈ لیوک چوری کر کے لائیا ہے اس آدمی کو پہلے سے ہی شک ہو گیا تھا کہ لیوک ضرور کوئی ایک جاسوس ہے اب وہ آدمی لیوک کو مالنے کا بولتا ہے لیکن لیوک بولتا ہے تم مجھے مارو گے اس سے بہتر تو ہے کہ میں خود یہ گولی کھا کر کے مر جاتا ہوں لیوک کے پاس ایک زہر کی گولی ہوتی ہے اب وہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ کیسا پاگل بوڑا ہے یہ خود ہی اپنے آپ کو مالنا چاہتا ہے لیکن لیوک بہت ہی شاتر تھا وہ آدمی لیوک کو زہر کی گولی کھانے کے لیے کہتا ہے لیوک بنداز ہو کر اس گولی کو کھاتا ہے لیکن وہ گولی کو نگلتا نہیں اپنے موں میں دبا لیتا ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ سالے تو ابھی تک مرا کیوں نہیں تب ہی لیوک کب کے ذریعے اس آدمی پر فائر کرتا ہے جس سے وہ لوگ وہیں مر جاتے ہیں اس کب میں ایک زہریلی گیز ہوتی ہے پھر لیوک ڈائمنڈ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور یہاں پر لیوک کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا یہ آخری مشن تھا جو کی پورا ہو گیا لیکن لیوک کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کی لائف میں ابھی اور بھی مشکل آنے والی ہے پھر سین چینج ہوتا ہے اور لیوک اپنے گھر آ کر اپنی بیٹی ایما سے ملتا ہے اور وہ ایما سے کہتا ہے کہ تم ایک بہت پیاری اور سیدھی لڑکی ہو کیونکہ تم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہی ہو اور ایما کسی اچھے کام کے لیے کولمبیا جانے والی ہے وہاں پر لیوک کی ایکس بیوی بھی موجود تھی جو کی اس نے پہلے ہی لیوک سے ڈیوووس لے رکھا ہے اور وہاں پر بیری بھی ہوتا ہے مطلب کہ ایک پوری فیملی ماں پر ہوتی ہے لیوک ایما کو کولمبیا کے لیے روانہ کر دیتا ہے اور خود سی آئی اے کے آفیس میں آ جاتا ہے وہاں پر لیوک کے ساتھ ہی اس سے پوچھتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد تمہارا کیا پلان ہے تب لیوک کہتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد میں اپنی وائف کے ساتھ ٹریپ پر جانا چاہتا ہوں تب ہی بیری لیوک سے کہتا ہے کہ ہمارا ایک ایجنٹ بہت زیادہ خطرے میں ہے اور تمہیں میسن پر جانا ہوگا اب کی بار ان کا شکار ایک ایسا لڑکا ہوتا ہے جس کا باپ ایک بہت بڑا گینگسٹر رہ چکا ہے اور وہ اصلے اور ہتیار کی سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے اس کے باپ کو لیوک نے پہلے ہی مار دیا تھا لیکن اس بات کا اس کے بیٹے کو پتا نہیں چلتا ہے اور لیوک اس کے بیٹے کا باپ بن کر کے چلا جاتا ہے اور اس کے لیے ہر چیز کے پیسے بھیجتا ہے لیوک نے اس کے باپ کو تو مار دیا تھا لیکن اب ایک باپ کی طرح اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے اور اسے یہ یقین دلاتا ہے کہ میں ہی تمہارا باپ ہوں اصل میں لیوک گرونر اسے ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے اسی لیے وہ اس کی ایم بی اے کی پڑھائی کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے لیکن بورو ایک اچھا انسان بننے کی بجائے اپنے باپ کی طرح اصلے کا کام کرنا شروع کر دیتا ہے پھر بورو لیوک کو ایک جگہ لے کر کے جاتا ہے جہاں پر لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہو رہی تھی اور ان پر بولی بھی لگ رہی تھی اور لوگ ڈینی ڈینی چلنا رہے تھے تب بورو کہتا ہے کہ ڈینی اصل میں ایک لڑکی ہے لیکن جب ڈینی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے تو لیوک چونک جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی ہی بیٹی ایمہ تھی جو وہاں پر ایک لڑکے سے فائٹ کر رہی تھی اور وہ جیت جاتی ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ پیسے ملتے ہیں اور جب بورو ڈینی کو لیوک سے ملواتا ہے تو ڈینی اپنے باپ کو دیکھ کر چونک جاتی ہے بورو ڈینی سے کہتا ہے کہ لیوک کو ساری جگہ دکھاؤ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے تب بیری کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ ایمہ جب واشنگٹن میں پڑ رہی تھی تو وہ سی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر کے پاس میں تھی ہیڈ کوارٹر والے ایمہ پر نظر رکھ رہے تھے انہوں نے ایمہ کے تیز دماغ کو دیکھا تھا پھر انہوں نے دو سو ڈولر کی ایک بھرتی نکالی اور ایمہ اس میں فس گئی اور اس نے سی آئی اے کا ریکارڈ توڑ دیا کولیج پورا ہو جانے کے بعد ایمہ نے یہ جوب جوئن کر لی اور اس جوب میں اسے چار سال پورے ہونے والے ہیں تب ایمہ لیوک سے کہتی ہے کیا آپ سی آئی اے افیسر ہیں تب لیوک کہتا ہے میں پچھلے چالیس سالوں سے سی آئی اے افیسر ہوں اور بیری سترہ سالوں سے تب بیری کہتا ہے صبح چار بجے ٹروئی یہاں تمہیں اڑانے کے لیے آئے گا اور تمہارے فادر تمہیں یہاں بچانے کے لیے آئے ہیں اور اس ایم ڈی کو بھی لینے کے لیے آئے ہیں پھر رات کو ایک پارٹی ہوتی ہے اس میں بورو بولتا ہے کہ میرے فادر کے ایک خاص دوست جنہوں نے مجھے باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی وہ بھی آئے ہوئے ہیں پھر بورو زکومو کو اسٹیج پر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ زکومو کو ہماری فیملی کا حصہ بنے ہوئے پندرہ سال ہو چکے ہیں یہ ہمارے گھر میں ایک ایک پیسے کا حساب رکھتا ہے اس لیے میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے حصے کے پیسے کہاں ہے تب جوکومو کہتا ہے کہ جو پیسے گائب ہو گئے ہیں ان کو میں نے دیکھا تک نہیں ہے اس بات پر بورو کو گصہ آجاتا ہے اور وہ جوکومو پر گولی چلا دیتا ہے جس سے جوکومو وہیں مر جاتا ہے اور یہ دیکھ کر سب ہی لوگ کافی ڈر جاتے ہیں تبلیوک اپنی بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تب بورو کہتا ہے لگتا ہے یہ آپ کو پسند آگئی ہے پھر بورو کہتا ہے کہ میرے فادر نے مجھے بتایا تھا کہ گلہ ترچھا کاٹنے کی ٹیکنک آپ نے ایجاد کی تھی اس طریقے سے انسان کی موت جلدی ہو جاتی ہے پھر فن بورو سے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیسے بنا کر کے دوں گا جیسے تمہارے فادر کو بنا کر کے دیئے تھے بس تم وہ سوٹکیس دکھاؤ تب ہی اچانک ایک بڑا آدمی فن سے ٹکراتا ہے اور اسے ایک پرچی دیتا ہے پھر فن اور ڈینی ڈانس کرنے لگ جاتے ہیں پھر فن ڈینی سے کہتا ہے کہ بیری کا سگنل ہٹا دیا ہے اب ہمیں ہمارے دماغ سے چلنا ہوگا فن کہتا ہے کہ مجھے ایک آدمی نے پرچی دی اور وہ جانتا ہے کہ فن دوست نہیں دشمن ہے اور وہ اپنی فیملی کو یہاں سے نکالنے کے لیے پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہے یہاں اسے ڈر لگ رہا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ایک چال ہو آج رات جنگل میں ہمیں ایک لمبا سفر کرنا ہوگا پھر ایک سین دکھایا جاتا ہے جس میں رات کے ٹائم دو لوگ جنگل میں ایک جیب سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں روڈ پر ایک گائی مریوی نظر آتی ہے جب وہ اس گائی کو ہٹانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں تب ہی ڈینی گائی کے پیٹ میں سے نکل کر کے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور دوسرے آدمی پر فن حملہ کر دیتا ہے اور اس کی گردن پر ترشاہ وار کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے پھر وہ ان کی جیب لے کر ٹروئ کو مارنے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد فن ٹروئ پر اپنی جیب کو چڑھا دیتا ہے جس سے اس کی وہی موت ہو جاتی ہے پھر اگلے دن ڈینی فن کو سوٹ کیس کی لوکیشن بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہاں پہلے سے ہی چار آدمی موجود ہیں اور میرے پاس ایک گن ہے جو مجھے شہر کی بلیک مارکیٹ سے ملی تھی اور میں نے ان کا کیس شرانہ شروع کر دیا تھا تب فن بولتا ہے وہ جو کوم نہیں تم تھی تب ڈینی ہاں بولتی ہے اس کے بعد فن ڈینی کی چیزوں کو دیکھنے میں لگ جاتا ہے اور ناراج ہوتوے کہتا ہے کیا یہی سب کچھ میں نے تمہیں سکھایا ہے پھر ڈینی کہتی ہے کہ ہمیں آگے کا کام جلدی کرنا ہوگا بورو اڑتے ہی سب سے پہلے ٹروئ کو ڈھونڈے گا اور وہ سب کچھ سمجھ جائے گا پھر روم کے باہر بورو فن کو بلانے کے لیے جور سے آواز لگاتا ہے اس کے بعد اس سے کہتا ہے کہ کل رات تم کہاں تھے تب کین بولتا ہے کہ ٹروئ ہمارے لیے کرونوں کا آفر لے کر کے آیا تھا اور اب وہ گائب ہو چکا ہے اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں ہوا تھا یہ تمہارے آتے ہی سب کچھ ہونے لگا ہے اور میں نے تمہیں جنگل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تب فن کہتا ہے کہ ڈینی واقعی بہت ہی مجدار لڑکی ہے یہ ایک جنگلی بلی ہے اور اس کے ساتھ انجوئی کرنے کے لیے ہی میں جنگل میں گیا تھا تب ہی ایک عورت جور زور سے چلاتی ہے کیونکہ اس نے پانی میں تین لوگوں کی لاش تیرتے ہوئے دیکھ لی تھی تب ہی انہیں دیکھنے کے لیے سب لوگ وہاں پر بھاک کر کے جاتے ہیں بورو ایک آدمی کے گلے پر چاکو سے ترچا وار کیا ہوا دیکھ لیتا ہے اس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام فن کا ہے اتنے میں فن اور ڈینی وہاں سے نکل جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ویلیم اور اس کی فیملی بھی آ جاتی ہے فن اور ویلیم اسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں پر سوٹکیس تھا اور وہاں چار لوگ بھی موجود تھے پھر فن سوٹکیس میں نقلی کاؤنڈاؤن کرنے کے لیے بیری سے بولتا ہے اسے سنتے ہی چاروں لوگ روم میں چلے جاتے ہیں جیسے ہی کاؤنڈاؤن کے آواز تیج ہوتی ہے وہ چاروں لوگ ڈر کے مارے وہاں سے جیب لے کر کے بھاگ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ کہیں یہ بلاشٹ نہ ہو جائے پھر فن اس سوٹکیس کو لے لیتا ہے اس کے بعد فن ڈینی ویلیم اور اس کی فیملی جب وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی بورو کے آدمی ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ لوگ پیچھے سے گولی چلاتے ہیں اور ایک گولی ڈینی کے کندے پر آ کر کے لگ جاتی ہے پھر فن چھلانگ لگا کر ان کی گاڑی میں پوچھ جاتا ہے اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہے پھر یہ سب ایک جگہ پر پہنچتے ہیں تب ڈینی کہتی ہے کہ وہ لوگ ہمیں بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے تب ہی بورو کچھ آدمیوں کو لے کر کے وہاں آ جاتا ہے اور وہ انہیں چاروں طرف سے گھیل لیتے ہیں اور یہی پر اس اپیسوڈ کا پہلا باگ ختم ہو جاتا ہے فرینڈز ہم آپ کے لیے ایسے ہی شاندار اپیسوڈ اور موویز کو لے کر کے آتے رہیں گے تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں لائک اور کمنٹس بھی ضرور کریں تینکیو